آج میں آپ سے اپنا ایک پردرد اور مشقت بھرا قصہ شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ میرے جیسے اور بہت سے بھائی حضرات کا بھلا ہو جائے کہ اندھا دھن کسی کام میں کودنے سے پہلے کافی سوچو بچار کر لی جائے دہی اور بیشن کو ملا کر پکانے سے ایک پیلے رنگ کی چیز بنتی ہے اس میں کچھ اور مسالہ جات مل کر ایک ڈش کو جنم دیتے ہیں جسے لاہوری لوگ کڑھی کا نام دیتے ہیں کڑھی شاید پاکستان کے سب ہی علاقوں میں بنتی ہو لیکن میں نے صرف لاہوریوں کو کھاتے دیکھا ہے لاہوری لوگ کڑھی کو روٹی کے علاوہ چمچوں سے بھی ایسے کھاتے ہیں جیسے رسملائی کھا رہے ہوں میں نے جب سے ہوش سمجھالا ہے اپنے گھر میں کبھی کڑھی بکتے ہوئے نہیں دیکھی یہ تو بعد نے پتا چلا کہ میرے ابو کی پیدائی سے بھی پہلے دادا جان نے کڑھی پر پابندی لگا دی تھی بقول ان کے کڑھی نام کی ڈش سے مائی دہی کی بیزتی ہے اب اس میں بھلا بیزتی کی کیا بات تھی لیکن دادا جان سے پوچھنے کی جرات کسی کی نہ ہوئی سو ان کے دنیا سے جاننے کے بعد بھی کبھی یہ ڈش نہ بنی شاید اسی وجہ سے ہماری امی کی بھی کڑھی نام سے واقفیت نہ تھی تو ہوا کچھ یوں کہ دو سال قبل ہم دونوں کا دانہ پانی اسلام آباد سے اٹھ گیا اور ہم لوگ لاہور آ گئے مطلب ابو کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا تھا ان دو سالوں میں حصب عادت میں نے جلد ہی کچھ دوست بنا لیے اور ان دوستوں کے گھروں میں آنا جانا بھی ہو گیا اور کبھی کبھار وہ دوست اپنے گھر میں کھانے کی صلاح بھی مار لیتے اور میں حصب عادت اس دعوت کو ٹھکرانا کو پرانے نعمت سمجھتے ہوئے شریک ہو جاتا تھا ایک بار میں ایک ضروری کام کے لیے اپنے ایک دوست کے گھر جادم کا کھانے کا وقت تھا اور دوست کی امی نے بڑے پیاروں اشرار کے ساتھ کھانا کھانے پر مجبور کر دیا جسے میں نے خندہ پیشانی سے قبول کر لیا اور کھانے کی میز پر ایک کرسی سمحال لی اور یہی پر میری پہلی دفعہ کڑھی نامی ڈسٹ سے شناسائی ہوئی اور اس نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا پورا ایک ہفتہ زبان چاٹ چاٹ کر اس کا مدھ بھرا ذائقہ محسوس کرتا رہا انہی دنوں ابو کو ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ گیا گھر میں امی اور دو بہنوں کے سوا اور کوئی نہ تھا میں نے سوچا کیوں نہ آج کڑھی پکا لی جائے امی سے درخواست کی تو انہوں نے یہ کہہ کر مایوس کیا کہ انہیں اسے پکانا تو در کنار اس بارے میں وہ جانتی تک نہیں بلاخر میں نے خود پکانے کا فیصلہ کر لیا دوست کی امی سے پوچھ تو لیا تھا کہ یہ پکتی کس طرح ہے اور انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا وہ تو بہت ہی آسان تھا بس ایک پیاز ایک کلو دہی اور بیشن کو گرینڈ کر کے چولے پر چڑھا دو اور جب پک پک کر گاڑ ہی ہو جائے تو اسے پیاز وغیرہ کا تڑکہ لگا کر نوش فرمائیے وغیرہ وغیرہ میں پہلے جا کر بہدار سے ایک کلو دہی اور ایک کلو بیشن لے آیا باقی مسالہ جاتو پیاز گھر میں موجود تھے لو جی میں نے سب چیزیں گرینڈ کر کے ایک بڑی سی دیکشی میں ڈالی اور چولے پر چڑھا دیا امی اور میری دونوں بہنے بھی میری کوکنگ دیکھنے کے لیے باوٹھ خانے میں آگئیں اور اب بڑے استیاغ سے یہ ڈش بنتے ہوئے دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ ہم سب گھر والوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہ تھی لی جیے جناب جیسے ہی کڑھی کو عبال آیا وہ فوراں ہی گاڑھی ہونا شروع ہو گئی میں نے چکھا تو بالکل ہی کچھی تھی لہٰذا اس میں اور پانی شامل کیا عبال آنے پر وہ پھر گاڑھی ہونے لگی اب اس میں اور پانی شامل کیا دو دیکھچی کم پڑ گئی لہٰذا اس سے بڑی دیکھچی نکالی اور ساری کڑھی اس میں انڈیل دی قصہ مختصر کہ ٹھیک ایک گھنٹے بعد گھر کی تمام دیکھچیوں میں کڑھی ہی کڑھی نظر آ رہی تھی اوبرن پر چھے چھولے تھے جن پر دیکھچیاں چڑھی ہوئی تھی جبکہ واقعی چار عدد دیکھچیاں اپنی بالی کے انتظار کر رہی تھی اور کڑھی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی آخر چھوٹی بہن کو بھیج کر ہمسائے اسے ایک بڑا دیکھچہ منگوا لیا ٹھیک تین گھنٹے کے بعد کڑھی پک گئی اور میں بھی بری طرح تھک گیا سارے کپڑے کڑھی میں لتھڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ کچن میں موجود نیپکین روٹیوں کے نمال اور تولیوی کڑھی سے بچ نہ سکے تھے جبکہ گھر میں موجود سب نمک مرچ اور گرم مسالہ بھی کڑھی کی نظر ہو گیا اور اتنی زیادہ کڑھی کو تڑکہ لگانے کیلئے تقریباً دس کلو پیاس کی ضرورت تھی لیکن اس سے بھی زیادہ مسالہ اتنی زیادہ کڑھی کو ٹھکانے لگانے کا تھا اگر ہم چاروں دو وقت بھی کھاتے تو پھر بھی ایک چھوٹی سی دیکچی زیادہ تھی جبکہ کچن میں تو اس کا سیلاب آیا ہوا تھا بڑی بہن نے اسے ٹھکانے لگانے کا ایک بروقت اور مفید مشورہ دیا کہ کڑھی ہمسائیوں میں بات دی جائے پھر کیا تھا اوراں اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے گھر گھر میں اس کا ایک ایک بھول پہنچا دیا گیا لیکن پھر بھی ایک دیکچہ بچ گیا جب ہم لوگ گرم گرم روٹیوں کے ساتھ کڑھی تناول کرنے لگے تو مت پوچھئے کہ ایک لقمہ لینے کے بعد دوسرا لقمہ لینے کے لیے کتنا سوچنا پڑا آپ غور فرمائیے کہ ایک کلو بیسن میں ایک کلو دہی کا کیا بنا ہوگا وہ تو آٹے میں نمک جتنی مقدار رہی ہوگی اور اب جو ہمارے سامنے ڈش پڑی تھی وہ تو بیسن اور مرچ مسالحہ جات کا مرغوبہ تھا جو انتہائی بے ذائقہ تھا جبکہ میں نے اپنے دوست کے گھر جو ڈش کھائی تھی اس کا ذائقہ تو ابھی تک زبان پر چڑھا ہوا تھا سو اس شاہی اور لا جواب کڑھی کو دونوں بہنوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور احتجاج کرتے ہوئے کھانے کی میز سے واک آٹ کر گئیں البتہ امی نے محبت یا مروبت یا شاید اتنے خرچے کی وجہ سے میرا کچھ دیر تک ساتھ دیا لیکن پھر بھی وہ ایک پلیٹ بھی خالی نہ کر پائیں ابھی برطن سمیٹے بھی نہ تھے کہ ابو اپنا دورہ مختصر کر کے اچانک گھر آگئے دونوں بہنوں نے انہیں میرے کارنامے سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی رو رو کر اپنے بھوکے ہونے کا بتایا بہنیں ابو کی کچھ زیادہ ہی لادلی تھی دوسرا کچھن کی حالت دیکھنے اور کڑھی کے ایک لقمہ کھانے کے بعد مجرم ٹھہراتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا اور بطور سزا مجھے سب گھر والوں کو اپنے خرچ پر میکڈونل کے برگر لاکر کھلانے پڑے اور کچھن بھی اچھی طرح صاف کرنا پڑا سزا یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل سزا تو اب شروع ہوئی تھی وہ شاہی کڑھی سے بھرا دیکچہ مجھے کھانا پڑا انکار تو بہت کیا لیکن ابو کی جوتے کے سائے میں پورے چار دن تک وہ کڑھی کھانی پڑی ہمسائیوں کو چھوٹی بہن نے بتا دیا تھا کہ کڑھی پکانے کا جرم میرا ہے تو جب میں باہر نکلتا تو جو بھی ہمسائی مجھے دیکھتی کھا جانے والی نظروں سے گھورتی کیونکہ انہیں بھی کڑھی کے نام پر سزا دی گئی تھی وہ سلسل چار دن کڑھی کھانے سے میری جو حالت ہوئی سو ہوئی لیکن مجھے پتا چل گیا کہ آخر ہمارے گھر میں اس پر اتنی سخت پابندی کیوں تھی